ہمارے ماہیں ایک ماہ وہاں پہ تھی جو جس نے چھ گولیاں کھائی اور اپنے بچوں کو اس نے سیف کر لیا فریڈم آل سپیچ وہ بات کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پر بابا جان ہے ہمارے نواز خانجل جی ان کو اندر ڈالیں گے وی وانٹ سیکیورٹی فردے میں از بر تو ٹھیک ہے ہم اٹونومس کر لے ہمیں الگ کر دے وی وانٹو بی سپریٹ نیشن وی ویل بی یور فرینڈز از گوڈ فرینڈز میں آپ کے ایا کنا بودو کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے ادرانہ بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے میرے بھائی میری جان گلگت بلتستان اس پارڈ آف پاکستان بڑے مجمع میں ملک کے وزیراعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے تو کسی نے اس ٹائفل تو نہیں کیا تھا میرے بھائی میرے جان گلگت بلتستان غزر یاسین ویل بھائی میری جان چونین اور میں ایک ہمارے ریز عوید داری کے ساتھ کو ہمارے رہا دے مجید اور ایک ہمارے ریز اور این پر ہمارے رہا دے مجھے ایک جو بڑے ہمارے ہیں میں ساتھ سے مجھے ایک ہمارے ریز دور تیاری بتانگ کی تیاری کے ساس کسی نے اس کے ساتھ وسط میں ہوگای صرف کو مجھے تو پر مناؤنی ہے میں فرمیز میں جلگت بلتستان دنیا میں ہمارے ساتھ ساتھ تک ٹیوڈ عیرے کی بھائی دیا گیا ہے تو دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کی پاکستان کے کنسٹیوشن کے آئین میں ہمارے لئے پاکستان کو ہمارے سٹیزن قرار نہیں دیا جاتا ہے اور لازٹ ٹائم آرڈر آف ٹو تھوزن ایٹین ایک کے تحت اس میں کیا گیا کی ہم گلگت پردستان کے سٹیزن سے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں ازادی ہوئی اس کے بعد ہم کشمیر سے الگ ہوئے تو تب سے لے کے اب تک we are not given the fundamental rights to us. So whenever we if we are not the part of پاکستان جب کئی بھی ہم اکھٹے ہوتے اپنے حقوق کے لئے اپنے rights کے لئے اپنے subsidies کے لئے تو گورنمنٹ سٹیٹ کیا کرتی ہے شیڈول فور کے تحت انٹی ٹیررزم ہم پر لاغو کرتی ہے اور ہمیں تکیلا جاتا ہے سپریس کیا جاتا ہے جو کہ یہ بہت مشکل واقع ہے. تو ہمارے پاس ایک واقع ہوگا چلاس خودور کے اس میں آپ کو علم ہے یہ بھی یعنی تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے لوگوں کے innocent pupils کو مارا جاتا ہے تحشیت گردی کے تحت تو وہاں پہ ایک state responsible ہوتا ہے state responsible ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کا خون بھی ہو جائے تو وہ state responsible ہوتا ہے کہ اس کو انکوائری کر لے لیکن اب تک کوئی وہ نہیں ہوا ہمارے ماہیں ایک ماہ وہاں پہ تھی جو جس نے چھے گولیاں کھائی اور اپنے بچوں کو اس نے save کر لیا ابھی دیکھیں ہم گلگت پردستان سے اپنے افواج کو بیجتے ہیں محضو پر وہ save کرنے کے لئے اب یہ نوبت یہ آ چکی ہے کہ ہمارے ماہیں بھی گولیاں کھا رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کشمیر ہم سالک ہوئے کشمیر کو ایک constitution ایک set up دے دیا ان کو ایک prime minister دے دیا ان کو ایک university دی medical universities دے دیا ان کو ہمارے پاس engineering universities دی لیکن گلگت پردستان کو کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا وہاں پہ جنڈے دیا گا گلگت پردستان کو لٹھیوں کے زور سے چلایا جا رہا ہے ہمیں کوئی ایک اچھی medical universities نہیں دے دی گئی ہمارے security خیال نہیں رکھا گیا state کی responsibility ہے کی protection دے security دے فوٹ دے دے لیکن لیکن اگر state یہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے ہم اٹونومس کر لے ہمیں الگ کر دے we want to be a separate nation and we will be your friends as good friends so my question is that where is the social justice why we can't give on the social justice ہم کہیں بھی freedom of speech نہیں ہے last time منظور پشتین کو اندر کر لیا دار freedom of speech انہوں کو بات کرتے ہیں تو ابھی ہمارا بابا جان ہے ہمارا نواز خانجل جی ان کو اندر ڈالیں گے we want security for them as well تو ہمیں security چاہیے where is the social justice امران ریاض خان کو موہ بند کی جاتے امران خان کے موہ بند کیا where is the social justice we want the freedom your excellency so please you're done yeah okay 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 so you're done first of all میں آپ کے ایا کنا بودو کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھے کہ مجھے رہنہ بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے اور ساتھ سے میرا ایا کا نستہین پہ دل میں زیادہ زہر ہوں گے کہ یا اللہ میری مدد فرما اور اس میں you know at times it is not your intellect or understanding which is the problem but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے نیچے ایک سکرین emotions کی ہوتی ہے اور اس emotional سکرین میں جب آپ اس کو view کرنا چاہتے ہیں وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے reflect ہو کر آپ کے ذہن پہ نچاور ہو رہی ہوتی ہے میرے بھائی میری جان گلگت بلتستان is part of پاکستان and inshallah it will remain part of پاکستان دنیا میں جو modern nation states بنی ہیں مختلف experiences کے تحت principalities کی incorporation ہوئی ہے یہ مجھے اور آپ کو کوئی جان بابا یا خان یا جو بھی نام میں کسی کے نام کی تذہیق نہیں کرنا چاہتا وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے انگلنڈ کوئی پانچ ہزار سال کا تجربہ جرمنی چھ ہزار سال کا تجربہ اٹلی نو ہزار سال کا تجربہ ایسا نہیں ہے ایسا کیا ہے ایسا نہیں ہے اٹیلین یونیفیکیشن آلموس ہنڈر ان سیونٹی ہیئرز کی ایکسپیرمنٹ آپ کو ہسٹری میں روم ملے گا اٹلی نہیں ملے گا آپ کو ہسٹری میں فلورنس ملے گا اٹلی نہیں ملنا ملان ہے اٹلی نہیں اسی طرح جرمن یونیفیکیشن ہے اس طرح یوکے کی یونیفیکیشن ہے اس طرح پاکستان کی ہے جو انڈین یونین ہے انڈر بریٹش راج بھی یہ ایک دن میں بریٹش راج نہیں بنا تھا یہ کوئی مور اور لیس دیرڑ سو دو سو سو سال ان کو لگے اور آہستہ آہستہ اس کو انکارپوریٹ کرتے گئے آپ اپنے علاقے کی تاریخ بھی دیکھیں گے نا تو مہاراجہ ان سے گجروں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور سکھوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور پورے کشمیر کی یہ کیا تھی اس طرف زارست روشہ تھا اس طرف بریٹش امپائر تھی اور وہ اس سٹریٹیجک ایریے کو اس طرف سنگسیان کا علاقہ تھا اس طرف قضاکستان اور کرغستان جس کو ویسٹ ترکستان کہتے تھے یہ علاقہ تھا یہ تمام علاقے اس طرح تاریخی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے رہے ہیں آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے آپ کو فریڈم آف اپینین کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیراعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے تو کسی نے اس ٹائفل تو نہیں کیا یہ تو آپ کا آرگومنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے یا تو یہ خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو موڈریٹر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی میں نہیں اچھا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الزام کہ آپ freedom of expression نہیں ہے اس میں وزن کم ہو جاتا ہوگا کم وزن ہوتا پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کے تحت اس ملک کی اپنی چیکٹ ہسٹری ہے اس پہ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں بات ہم کر سکتے ہیں اگر جس دوران کے طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں اس دورانیوں میں یہاں پہ ایسے ایسے جنرلسٹ تھے ان کو گولیاں ماری نہیں ان کے ساتھ اور ایسے حرکات ہوئی جو کہ freedom of expression کے زمینے میں تو بالکل نہیں آتی لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جنرلسٹک کلچر نہیں ہونے چاہیے اس طرح اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن یہ ایک سپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو اے زہر لگتا ہے اگر آپ کو دے دوں حکومت وہ زہر لگنے شروع ہو جاتے ہیں this is part of the problem ہم اس کو as a principle نہیں ٹریٹ کرتے ہیں ہم اس کو event base پک کر کے cherry پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر ایک اس کے نیرٹیو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہے اور وہ سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہوتے ہیں جو اصل بات ہے وہ گلگت بلتستان کے status کی ہے وہ بات آپ کی درست ہے کہ گلگت بلتستان ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک انگیجمنٹ ہماری جو اس ریجن میں ہے اندوستان کے ساتھ ہمارا اور ان کا ہمارے ساتھ تین جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اور کشمیر کچھ ایک ویو یہ ہے کہ نہیں ان کی اپنی دسٹنکٹ آئیڈنٹی ہے یہ آپ ڈومیسٹک کنزمشن یا پولٹیکل ڈسکورس کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ یون کے انٹرناشنل فریمورک میں کسی میٹر کو ریزولف کرتے ہیں تو پھر اسی فریمورک کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے ہم ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے لہٰذا اس کو ایک ایز 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 ریجن آف کشویر کی طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے مین وائل یہ سلوشن پاکستان میں بار بار اب ٹیمٹ ہوئی ہے اور اسی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ایک ایسی انٹرم ارینجمنٹ ہو جس میں ان کو نیشنل اسیمبلی میں ریپریزنٹیشن مل جائے سنٹ میں ریپریزنٹیشن مل جائے باقی فورمز پہ آ جائے ان ایسی میں بھی ان کا حصہ آ جائے یہ تمام چیزیں پولیٹیکل پروسس کا حصہ ہوتی ہیں اس کو پیسفل پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے میری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے دوسری آوازیں آپ کے آواز کے ساتھ ملنی چاہیے لیکن اس میں ریزنمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ ایک سپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کے ماں کو گولیاں لگی ہیں بہت ٹراجک ہے اگر ایسا طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے گولیاں بم کھا کے گئے ہیں کوئی ایک نہیں ہے اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو اگر میں اگر کیا حوالے سے کہہ رہا اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی ہماری ہائیلی ویپنائز سوسائٹی ہمارے ہاں وائلنٹ کا رجان مذہب کے نام پہ زبان کے نام پہ نسل کے نام پہ وہ اپنی پیک پہ ہے پہلے یہ سٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ تو وائلنٹ کس کے پاس وائلنٹ کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کریں لیکن ریاست میں سنس آف اکاؤنٹیبیلیٹی موجود ہے ایک میکانیزم موجود ہے ایک پروسس موجود ہے جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے وہ سندھ میں ہو سکتا ہے پنجاب میں ہو سکتا ہے آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکویل ریکنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن سٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں